اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں ہوں محمد مالک ویسے تو کافی سٹوریز تھی لیکن آج ایک بڑی مزدار ڈیولپنٹ ہوئی پرائیم میریسٹر عمران خان صاحب ایک تو بھی تک عادت نہیں پڑی وہ اپوزیشن میں دیکھ دیکھ کے ان کو پرائیم میریسٹر عمران خان صاحب نے آج سینے جنرلسٹ ساتھ ایک ملاقات کی تو ہم نے کہا آج وہ درہ باتیں ہو جائیں کہ کون سے سوالات ہوئے یا کون سے سوالات نہیں ہوئے کس نے پوچھے کیوں نہیں پوچھے تین چار ایشیوز تھے جو ویسے اس طرح تھوڑوں جب ان کی کلپس چلے اس کونسیشن کے کوئی ٹکر چلے تو پانچ چھ باتیں سامنے آئیں ایک تو جاننا چاہیں گے آٹھ گھنٹے کیا ہوا جی ایش کیو میں تیلم بھی کیا بریفنگ تھی دوسرا نے بڑے خوفناک اعتصاب کی خبر دی تو کیا خوفناک اعتصاب اپنے رینکس میں بھی ہوگا اس کا بھی پتہ کریں گے پھر سنا یہ ہے کہ جہاں سے وزیرالہ پنجاب ہیں عثمان بوزدار صاحب ان کا بڑا زبردست سٹائک قسم کا ڈیفنس دیا لیکن جو میں نے ابھی تک سنا ہے میٹنگ کے بارے میں اس میں جو ریزنز دیئے گئے اور پھر ہمارے کچھ دوستوں نے ٹویٹس بھی کیے اس میں سے ایک ٹویٹ میں آپ کو بتا رہتا ہوں اس میں دوست نے ٹویٹ کیا جنرلسٹ ہیں تو انہوں تین ریزن جن کی سیلیکشن کے بتایا ہے ہیس بریف بڑے بہادر انسان ہے کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے یہ میں سمجھ سے بار بات ہے اور دوسرا وہ اپوزٹ ہے شہباز شریف صاحب کے تو تینوں چیزیں کچھ رییکٹیف مجھے بھی تک سمجھ آ رہی ہیں پرو ایکٹیف کیا کالٹیز ہیں وہ دیکھ لیں گے شاید ان کو بتایا ہو پھر وہاں پہ خاور مانکہ صاحب کا ایشو بھی ڈسکس ہوا اور ایک بات انہوں نے کہا نوے دن دیں اس کے بعد بات کریں گے کیوں گورنمنٹ کو نوے دن دیں کیوں دینے چاہیے اس پر میں ہم بات کریں گے اور سید احمد کی بھی آپ سے میں بات کروں گا نیشنل بینک کے پریزننٹ آتے رہے تھے ان کی سائٹ کے اتھاکدار صاحب کی اور جب ان کو ہٹا دیا گیا وعدے کے مطابق فنانس منسٹر نے تو وہ پھر ہائی کورٹ میں ہم چلے گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ اپنے آپ کو دوبارہ انسٹال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے پہلے میں آپ پینل کا آپ کے تعریف کرا دوں حامد نیش صاحب بہت شکریہ آنے کا رہوکلاسرا ارشد شریف تینوں آج آپ نئے پاکستان میں گئے تھے اور آپ کی فیل کیا تھی آپ تو پرانے پاکستان میں بھی وزیراعظم ہاؤس میں جاتے رہے ہیں پروفیشنل یا بھر جگہ جاتے ہیں یہ دونوں پہ تو یہ پرسونا نون گراٹا تھے ان کو یہ تو پرانے پاکستان کے وزیراعظم ہاؤس میں آپ نے بہن لگوایا تھا جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے جائے یہ آپ نے بہت اچھی بات کیا میرا بس چلتا انہوں نے مریم نواز کو گائیڈ کیا کہ کس طریقے سے اخبارات کے اور ٹی وی چینلز کے مالکان کو اینکرز کے خلاف استعمال کیا جائے میرا تو بس چلتا ہے میں آپ لوگوں کو سزائیں دلوا دیتا میں آنیر بتا رہا ہوں دیکھیں آج 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 مالک بھائی آج آپ قوم کے سامنے اطراف کریں کہ آپ نے مریم نواز کو یہ مشورہ دیا تھا ٹی وی چینلز کے مالکان کو اینکرز کے خلاف کس طرح استعمال کیا جاتا اگر آپ ٹی وی پر مشروع کی باتیں کریں گے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے بتائیں آپ کے فارمر بوس میر شکیلیور عیمان صاحب نے اور میر ابراہیم صاحب نے کیا کیا مشورہ دیئے تھے اچھا ان کا مجھے نہیں پتا میں ہون نہیں پتا ہوننا لی تاڑے اصلاسے قائب ہو جائے ہیں آنا تھا پھر کھل کے آو آج 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 کھل کے میں نے کوئی مشورہ دیئے تھے اچھا سب جب کہ پہلے آئے یہ مجھے بتائیں پہلے تو وان لائنر چاہیئے کیا تھا؟ امیران خان صاحب کالی شلوارک میز پہنی ہوئی تھی انہوں نے اور پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی اور بالکل آرام سے وہ بیٹھے ہوئے تھے صرف اتنی تبدیلی مجھے ان میں نظر آئی ہے کہ پہلے وہ اتنے اگریسیف سوالات پہلے وہ اتنی خندہ پشانی سے برداشت نہیں کرتے تھے جس طرح کہ آج سوالات ہمارے رعوف کلاسرا صاحب نے کیے ہیں تو ایک مثال دوں آپ کو کیونکہ آپ نے تو ون لائنر کا ہے مثال دے دوں مثلا کلاسرا صاحب جونجی انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے کبینہ بنائی ہے یہ کیا کبینہ بنائی ہے آپ نے یہ آپ نے اس میں فہمیدہ مرزا کو شامل کر لیا ہے اس نے چوراسی کروڑ روپے کا کرزہ ماف کر آیا ہے اس میں آپ نے زبیدہ جلال کو شامل کر لیا ہے یہ دو ارب روپے کا توانہ پاکستان پروگرام جو ہے مشروف صاحب کو نیوٹریشن پروگرام تو یہ کیا تو عمران خان صاحب پریشان ہو گیا کہتے ہیں تو کلاسرا صاحب آپ مجھے کبینٹ بنا دے انہوں نے کہا یہی باتیں تو کلاسرا صاحب کہتے ہیں یہی باتیں تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ بینزری بھٹو نوازشری بھی کرتے تھے کہ بندے نہیں ملتے تو کہاں ہے نیا پاکستان یہ اس طرح کی ٹون تھی آج اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی وہاں پہ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ نہیں تھا کہ اس پہ جز بز ہو رہے تھے یا گسے میں آ رہے تھے بڑے تحمل اور بردائش سے انہوں نے یہ ساری باتیں سنی تو کلاسرا صاحب آپ نے اسے یہ پوچھا تھا کہ جو فواد حسن فواد کا نام لے کے سارے کرٹسائز کرتے تھے ہم لوگ بھی یہ خود بھی خود انہوں نے جونئر جو اپنا پی ایس پی ایم گریڈ اکیس کا لگائیں آزم خان جن کے اوپر خود ایشیوز بھی ہیں اس پہ کچھ بولا یہ سوال ہوا ہوں سے یہ سوالات ان پہ آج جیسے انمیر صاحب نے کہا اگرچہ دونوں میرے دوست جو میں سے زیادہ بولیں میرا کی حال ہے کیونکہ اشیر صریف کی مجھے تلاہی ہے کہ اشیر صریف نے ایک سوال بھی نہیں کیا نوٹس لیا ریپورٹر آدمی ہے پورا نوٹس لیتا ہے رہا ہے بیٹھ کے ان کے بارے میں عامر مطین صاحب بڑا اچھا جملہ کہتے ہوتے ہیں یہ سیو ٹی وی پہ بولتے ہیں کیمرہ آن ہو جیسے ان کو پیسے ملتے ہیں کیونکہ وہاں پیسے نہیں ملنے تھے بولنے کہ عمران خان سے سوال کرنے کے لیٰذا یہ چھوپ رہے ہیں میر صاحب نے بالکل ایک سوال کیا ہے نہیں نہیں یہ اگر اس کا مسئلہ ہے نا کہ آپ یہاں پہ میر صاحب نے کیا سوال کیا تھا میر صاحب نے ایک ان سے سوال پوچھا تھا میر صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ یہ آپ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ جائیں وہاں پہ اردو میں خطاب کریں نئی مثال قائم کریں اور فلسطین پہ کشمیر پہ کے لیے پاکستان سے باہر رہوں وہاں بھی میں ایسی باتیں کر کے آ جوں گا تو میں تو اب صرف اس ملک میں جاؤں گا جس ملک میں دورے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یہ ان کا سوال تھا اچھا اس پہ جو آپ نے بات کے بڑی اہم ہے اس پہ جو ایک ہمارے لئے تھوڑی سی میرا خیال ہے بات ہی خیر ہو ان کا جواب ایکسپیکٹر تھا یہ سوال ہوا ہے یہ والا یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ٹی وی پہ بھی آ رہا تھا تو خان صاحب نے بڑا سٹرانگلی ڈیفینڈ کیا ہے اپنی جو بیوروکریٹک ٹیم ہے جو ان کا ڈی ایم جی کا پینل لے کے آئے ہیں ہر جگہ پہ لگائے ہیں جہاں سے اب خان جو ہیں ان پر سب سے زیادہ تنقید آ رہی تھی جو ان کے پرنسپل سیگریٹری ہیں جونئر ہیں آزم خان صاحب وغیرہ تو ہمارے لئے تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں سرپنسٹ بہت زیادہ ڈیفینڈ کیا ہے ان کے جناب کہ مجھے تو بتایا گیا کہ اس سے زیادہ کوئی آنسٹ اچھا اور مطلب ہے یہ کام کرنے والا بندی کوئی نہیں ہے تو اس پہ ہمارے دوستیں غلام حسین صاحب انہوں نے بسٹ آؤٹ کیا ورچولی بسٹ آؤٹ کیا انہوں نے انہوں نے کہ انہوں نے کہا جناب یہ کیا بات ہیں آپ ہمیں بتایا خدا کا خوف کریں ذرا انہی کے خلاف تو آپ تقریریں کرتے تھے یہ شباز شریف صاحب کے فرانٹ مین تھے یہ انہوں نے 50 آپ کے 6 کمپنیز کا سکینڈال ہے یہ ترکی چائنہ یہ جہاں پراکسی بھی ان کی بنتی رہی ہے جن آپ وہاں پہ پراجیکٹس کے خلاف تقریریں کرتے رہیں اب جن کرپشن کے خلاف آپ تقریریں کرتے ہیں غلام حسین صاحب نے کہا یہ انہی کے آرکیٹیکٹ تو جہاں سے آپ خان صاحب ہیں تو آپ کو کس نے بتایا ہے کہ جناب یہ بڑے آنسٹ آدمی تین دفعہ تو نیب میں پیش ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا نیب خان صاحب اگر آپ نے کہا تو نہیں ہے مطلب یہی تھا کہ جناب بہتر ہے پھر تو اسے صلاح کر لاؤ انہال اگر آپ نے جہاں سے اب خان کے ذریعے ہی یہ پورے کا پورا سسٹم ٹھیک کرنا ہے آپ نے جو بیورو کریٹ لے کے آئیں جو خان صاحب کے ذہن میں مادل مجھے بار بار لگ رہا تھا جس سے متاثر لگ رہے ہیں ایک تو یہ کہ ان کو پوری بیورو کریسی نے وہی ڈی ایم جی گروپ جو ہے آپ کا اگرین ہمارا ڈی ایم جی جو ہے انہوں نے ان کو پکا گھرہ ڈال دیا ہے انہوں نے ان کو پریزنٹیشن چیزیں ہیں اور مادل جو وہ لے کے آنا چاہتے ہیں جو بار بار انہوں نے کہا ایک ریڈل یہ ہے وہ کے پی کے کا مادل آنا چاہ رہے ہیں اب یہ بات ان کو کوئی تھوڑی سی میرے خیال بریف کرنے کی شاید ان کے یہ قریب کے لوگ کریں کہ کے پی کے مادل ایک کامیاب ہوگا یہ اسلام آباد مادل آ رہا ہے پھر پنجاب ایک بہت بڑی بیورو کریسی ہے بارہ کروڑ کا صوبہ ہے ان لوگوں کو ڈیل کرنا ہنڈل کرنا لیکن انہوں نے اس کو پورا اپنی ٹیم کو اور سب سے بڑھ کے انہوں نے جہازیب خان کو بہت انہوں نے اتنا ڈیفینڈ کیا اس پہ ہاں انہوں نے چودہ غلام سے نے کہا کہ بہتر ہے پھر تو سی فواد حسن فواد نو لے آو اتہ ساری ٹیم تو سی ہوتی بٹھا دیتی ہے سو اس پہ ضرور باتیں ہوئے لیکن خان صاحب نے ان کو بڑھا ڈیفینڈ کیا ہے نہیں پی ایس پی ایم پہ کیا بات ہے پرنسپل سیکیٹری دو پرائم میسٹر اس پہ دفاع کیا ہے نو نو اس پہ کچھ ایک تو بات چیت کیونکہ میٹر سب جوڈیس ہے میں تو کم از کم از پہ بات نہیں کروں گا سب جوڈیس کیوں ہے یہ مانیکہ والا آج مانیکہ کو انہوں نے پوچھا بھی نہیں ہے انہوں نے میں نے سنا ہے مانیکہ ایشو پہ بہت لمبی بات ہوئی ہے بہت لمبی بات ہوئی ہے سب سے زیادہ تو وہ تو فرس فیملی بھی نہیں ہے تو اس پہ اتنی لمبی بات کیوں ہوئی ہے سوال سب کافی سارے کر رہے تھے نا یا آپ کے جو ساتھی ہیں سارے ان کو بہت امدردی ہے مانیکہ صاحب سے بھی اور رزوان گوندل صاحب سے بھی اچھا انیوے ارشو شریف سے پوچھیں بتائیں نا اس پہ کیا بات ہوئی اس پہ کچھ بات ہوئی تھی کوئی اب میں کہہ پتہ نہیں بتا سکتا ہوں نہیں بتا سکتا نہیں بتا سکتا سب جوڈیس ہے میٹر اور میں نہیں کہا něکہ بتائیں بتائیں میں سارے سے بات چھوڑ ہوں ادالت میں تو ہم بات نہیں ہوئی آپ بات تو نہیں کہہ رہے بات تو نہیں کہہ رہے ادالت پرسیٹیس ہے بڑے آپ نے آئے تک سب جوڈیس کیسے تر چھپ رہے ہیں نہیں نہیں مجھے تو پہلی دفعہ یہ پتہ لگیا وہاں کیا بات ہے اس سے کر لیتے ہیں مجھے وہ کافی کانفیڈنٹ لگے ہیں کم از کم جو ان کی کنوکشنز تھیں جو پہلے بھی باتیں کرتے تھے اس پہ چینج کچھ زیادہ نظر نہیں ہے ہاں تیم کے حوالے سے یقیناً انہوں نے یہ ایکسیٹ بھی کیا گیا ہی نا وہ ہمارا اس طرح کا ایکسپینیس نہیں تھا بیورکریسی پہ چھے مہینے سے کام ہو رہا تھا تو جو جو بتایا گیا ہے اسی طرح سے ہم کر رہے ہیں باقی آگے پرفارمنس ایویویشنز یقیناً ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے کم از کم تین مہینے آپ دیں اور اگر تین مہینے میں میری ویجن کے مطابق کام ہوتا آپ کو نظر نہ آیا تو پھر آپ یقیناً میرا بھی اعتصاب کریں اکاؤنٹیبلیٹی کریں اور میڈیا کے ایک والڈاکر رول ہے جو اسے ادا کرنا چاہیے یہ بات ہوئی وہاں پہ کہ یہ جو سٹوری چل رہی ہے کہ عثمان بوزدار صاحب جو ہے یہ سیٹ وارمر ہے جنگی ترین صاحب کے لیے اور وہ اگر کلیر ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ سے جنگی ترین کے حوالے سے سوال نہیں لیکن عثمان بوزدار پہ جو سوالات آئے تھے اس کا عمران خان صاحب نے کافی اچھا دفاع بھی کیا تین نقاط تو آپ بتا بھی چکے ہیں ساتھ عمران خان نے کہا کہ جب سارے لوگ آ رہے تھے ملاقاتیں کر رہے تھے تو عثمان بوزدار صاحب بھی آئے باقی لوگ اپنی وزارتیں مانگ رہے تھے کہ جی مجھے افلانی وزارت چاہیے یہ چیز چاہیے تو یہ کہتے کہ یہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے آکے کہا کہ جی دھائی لاکھ لوگوں کے لیے کم از کم ایک ہسپتال بنا دیں اور ساتھ انہوں نے اپنی سوالے سے ویجن بھی بتائی ایک ٹرکل ڈاؤن موڈل ہے کیپٹلسٹک موڈل کہتے ہیں یوزولی وہ والا موڈل پلائے ہوتا ہے میرا موڈل اس سے ڈیفرنٹ ہوگا ریاست مدینہ اور ساتھ چائنیز موڈل باٹمز اپ اپروچ ہوگی کہ ایک شخص جس کے بچے یہاں پہ جو پاکستان کی فیسلیٹیز ہسپتالوں کی استعمال کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ان مسائل کو سمجھ سکتا ہے اور ڈیلیور کر سکتا ہے اور کہا کہ تین مہینے بعد آپ لوگ سب عثمان بوزدار کی تعریف کر رہے ہوں گے وہ اس لیے وزیر آلہ ہیں وہ میں صحیح سمجھ دا چاہ رہا ہوں تینوں سے تو عثمان بوزدار اس لیے وزیر آلہ ہیں کہ انہوں نے آکے وزارت نہیں مانگی حسپتال مانگا اپنی کانسٹونسی کے لیے اس کی بیسل کو ہے آپ جو بیج میں جہانگیر ترین کو لے کے آئے ہیں میں آپ سے اپنی انفرمیشن شیئر کر لیتا ہوں یہ بات بہانی ہوئی یہ میری اپنی ذاتی انفرمیشن ہے عثمان بوزدار صاحب کو چیف منسٹر جس دن نومینیٹ کیا گیا اس دن تک جہانگیر ترین صاحب کو نہ ان کی شکل کا پدا تھا نہ ان اس کے نام سے واقف تھے اور جب اس کی ملاقات ہوئی پہلی تو وہاں دو تین ملاقات ہیں جہانگیر ترین صاحب نے ان کو رکنائز تک نہیں کیا اور یہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے ایک شوق تھا یہ کون آدمی آگیا ہے یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عثمان بوزدار صاحب کی جہانگیر ترین کے ساتھ کوئی ملاقات نہ پہلے ہے اور یہ جو ایک پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے لگوایا اس کو تو یہ کہ ایسن جمیر گوجہ صاحب وغیرہ نے لگوایا جس نے بھی لگوایا ہے بارال عمران خان صاحب نے آج جو گفتو کیا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بندہ جب کچھ ایم پی ایس ملنے آئے تھے تو سارے میرے سے وزارتیں مانگ رہے تھے اس نے مجھ سے ہسٹتال مانگیا ٹھیک ہے اب آپ کو یہ شاید چیز راؤت صاحب ہر ایم اے نے ہر بندہ جا کے اپنے حلقے اچھلی ہسٹتال بھی مانگتا ہے سکول بھی مانگتا ہے تو اس لیے یہ تو میرے بات دل کو فرینکلی نہیں لگتی نہیں آپ کو اس لیے نہیں لگتی کہ آپ کو عثمان بوزدار کی شکل اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ غریب علاقے سے آیا ہے وہ سرہ کی سپیکنگ ہے ویسے آج کلاسیرہ صاحب نے اپنے علاقے کے لیے عمران خان صاحب سے شڑک بھی مانگیا ہے اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہے تو یہ اگلے وزیراعلا آپ نے کم سرہ کی نہیں لگایا جو بھی ہے نا اصل میں آپ کا وہ لوجک تو نہیں ہے آپ ہے نا اصل میں تخت لاہور سے آپ کا تعلق ہے تو تخت لاہور کے لوگوں کو عثمان بوزدار جیسے لوگ اچھے وہ الیٹس موڈل پر بلیب کرتا ہے امیر صاحب نے نہیں لگوایا تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں حسن جمیل گجا صاحب نے لگوایا یہ روف کو پتا ہے روف اس پر ذرا بات کریں یہ گجا صاحب وہی ہیں جنہوں نے ڈی پی اور شیپیوں کی بھی بیستی کی ہے امیر صاحب نے مجھے اتنے میرے بارے میں اچھے الفاظ کہہ کرے گا مجھے ڈیفنسیف کر دیا میں نے ان کے پوزیشن کے خلاف پوزیشن لے کی اچھا بھی لگتا میں نے ان کے پوزیشن اس پر کوئی نہیں ہے سمجھے دو تین ایشوز سے ایک تو یہ بیوروکریٹک ٹیم پہ بہت ٹاف قویسچنز ہیں سب نہیں کیے ہیں اور ایک میں سے خبر دیتا ہے جو ہوں یہ خاور گھومن نے بڑا اچھا سوال کیا ان سے ہمارے دوست نے کہ وہ تھا پبل اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے کہ آپ کس کو چیئرمن پبل اکاؤنٹس کمیٹی لیں گے جب انہوں نے کہا کہ یہ وہ تو اس پر فواد چودری صاحب بھی بیٹھے تھے تو ان کے ذہن میں یہ تھا خان صاحب کے ذہن میں کہ شاید یہ جو پوزیشن لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ لگ جاتا ہوتا ہے اس پر پبل اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن تو پھر میں نے کہا تو میں کہ اس کا مطلب ہو عمران خان صاحب آپ شباز شریف کو لگائیں گے کہہ دے نہیں نہیں وہ تو نہیں لگ سکتے تو پھر اس پر یہ خاور گھومن نے ایکسپلین کے اس نے کہا سر یہ کوئی قانون نہیں ہے سابر شاہد نے بھی بات کی کہ یہ قانون نہیں ہے یہ ریویت ہے سو یہ پہلی خبر میں بتا دوں عمران خان جو ہیں ان کو بڑا کلیر تھا وہ شباز شریف کو یہ پی ای سی کا چیئرمن نہیں لگا رہے یہ بڑی اچھی ایک سٹوری ہے کیونکہ ان تو خود کیسز ہیں اصل جو دوسرا بڑا اٹیک ہے جو میرے خلی عمران خان جس کے لئے تیار بھی ہوں گے شاید لیکن اس لحوال کے نہیں تھے لگ رہا تھا کہ ان کو اپ ڈیڈ نہیں کیا گیا اس ایشو پہ وہ یہی والا ایشو تھا منی کا فیملی کا انہوں نے اس کو آگے ڈیفینڈ کیا عمران خان نے یہ منی کا فیملی کے سٹانس کو جی ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی جو کچھ آیا سامنے جو ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا مطلب ہے یہی تھا ان کا اور منی کا کو بھی روکا گیا اس پہ ان پہ اس پہ چیک پوسٹ پہ سو انہوں نے یہی کہا جی میں نے انٹروفیر اس لیے نہیں کیا کہ ہمارا کے پی کے کا مادل ہے کہ میں اس کو آس کو ای جی کو خود نہیں کہتا میں نے پرنسپل سیگریٹی کو کا آپ اے جی سے بات کرو اے جی نے مجھے یہ یہ چیزیں بتے ہیں جو کہ چار دن پرانی تھیں جو ہمارے لیے بڑی عامر مطین صاحب بھی بات یہی کر رہے تھے ہمارے لیے بڑی شاکن تھے کہ عمران خان کو اب تین بجے ملاقات ہو رہے صحافیوں کے ساتھ ہوں گے یہ واقعہ یہ عدالت میں جو سوگر مرٹو لے چکے گیارہ بجے ساڑے گیارہ بجے ساری چیزیں عدالت میں آ چکی ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھا کیا کچھ ہوا انکوئری ریپورٹ پیش ہو گئی سمان ہو گئے بزدار صاحب کو بلا لیا عمران خان کو کسی نے بریف نہیں کیا تھا عمران خان کو چار دن پہلے والی بریفنگ تھی آج کا کسی نے ان کو بریف نہیں کیا تھا کہ لیٹسٹ کیا ہے اس پر منیکہ پہ یہ فیملی لہٰذا وہ اپنے پوائنٹ آفیو پہ سٹک رہے جو چار دن پہلے کا تھا بہت سارے دوستوں نے بتانے کی کوشش بھی کے سر اس طرح یہ نہیں ہے آج کچھ اور چیز ہیں عمران مطین کا ان کے ساتھ دلاغ ہوئے ہیں اس میں ارشاد بھٹی نے اس میں بہت ساری بات کی پھر آخر پہ میں نے ذرا تھوڑی سی انٹروونشن کی میرا دوست میرے اس پر بیٹھے ہیں میں نے کہا خان صاحب یہ تو مبارک بات دی ہے تو ہماری طرف سے میرا کسی نے ان کو مبارک بات نہیں دی تھی جو دینی چاہیے تھی ایک وزیراعظم میں نے کہا جی بڑا اچھا کیا جمہوری آپ نے ایک وزیراعظم بنے ہمارے سوالات لے رہے ہیں ٹف کوسچن سب کے لے رہے ہیں منی کا فیملی پہ میں نے تھوڑی سی دانشوری دکھائی ذرا میرا خیال ہے میں اگر خان سے بات سنیں لوگوں کو ایڈوکیٹ آپ نے کیا سٹیٹس کو کے خلاف کیا ان بڑے لوگوں کو خلاف کیا میں نے ڈکٹ زفرلطاف کا حوالہ دیا کہ وہ کہتے تھے کہ ماجد خان کو آپ نے یہاں سے گیم سے کیک اٹھ کیا آپ کے ہیرو تھے کزن تھے آپ نے میرٹ پہ کیا وہاں سے انہوں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ ماجد میں ابھی تین چار سال ہائے آپ نے کہا نہیں آپ نے اپنے بہن بہیوں کو پیچھے کیا اپنے بچوں کو نہیں آنے دیا آپ نے یہاں حفیظ اللہ نیازی کو نہیں بلایا آپ کے کزن تھے سب کو اپنے سیکریفائز کیا آپ نے کہا میرے لئے فیملی رشتہ دار یار دوست میٹر نہیں کرتے میرے لئے پاکستان اور سوسیٹی میٹر یہ آپ نے دیا سٹیٹس کو خلاف اب میں کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے ان کو روکا کیوں ان کو اس پر پوچھ گاشت کی میں کہتی میں لئے جاتا ہوں یہاں سے چار دفعہ مجھے یہاں پر روکا جاتا ہے یہ پکٹس پہ میں اپنے بھی تلاشی دیتا ہوں بچوں کو بھی دیتا ہوں گاڑی کے بھی دیتا ہوں شناختی کارڈ بھی دیتا ہوں کبھی میرے سے کسی پولیس والے بتتمیز نہیں کی مجھے جانتے بھی نہیں ہیں مجھے یہ بتائیں آپ ان کے منیکہ صاحب کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ان کو پکٹ پہ روکا گیا وہ نہیں رکے آگے جا کے پولیس نے ان کو چیز کیا پولیس کی ڈیوٹی ہے آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں میں نے کہا اور پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہاں میں حامل ہیں اگر اس سے انہوں نے بچی سے پوچھ لیا پولیس والے رات کے دو بجے کا ٹائم ہے کوئی ہننگے پاؤں جا رہے ہیں کوئی مسئلہ ہے یہ پٹرولنگ پولیس کس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ اس ہی کام کے لیے ہوتے ہیں کوئی انیشوشل چیز ہو رہی ہے میں نے کہا آپ شکر کریں منیکہ صاحب انہوں نے جو بتتمیزی کی ہے جو وہاں کورٹ میں آیا ہے یہاں پہ اگر یوکے کی اور یوئے سی کی پولیس ہوتے ہیں کچھ اور ہو چکا ہوتا سر سو آپ میں کہ جس سٹیٹس کو خلاف آپ لڑتے رہے ہیں لوگوں کو ایجوکویٹ کی آپ نے کھڑا کیا ہے آج آپ اس فیملی کو میں ایک سپورٹ دے رہے ہیں رشتے داروں دوستوں کو آپ نے کبھی نہیں دی سو لوگوں کو یا تو آپ نواز شریف زرداری کی طرح ہو جائے نا تو کیا کہتے ہیں پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب نے کوئی اس پر آگے سے انہوں نے کوئی ایس آج کوئی اس کا نہیں دے سو میں کہتے ہیں پرولم یہ ہو رہا ہے آپ نے ہائی مارل گراؤنڈ لیے تھے لوگوں کو آپ نے ایک بینچ مارک یہاں پہ دے دیا ہے وہ بینچ مارک لوگ آپ سے پوچھیں گے دوسرا میں نے کہا اور اس کو بالکل نہیں اڈریس کیا سوال کو جو آپ کے حساب میں نے کہا یہ بتائیں کہ وہ جو آپ کے ایسان اقبال گجر صاحب ہیں جو فرہ کے ہزبرینڈ ہیں جن کے گھر پہ آپ کا نکاح ہوا ہے وہ چیف منسٹر کے پاس کیا کر رہا تھا میں نے کہا اس پہ چپ رہے ہیں کچھ جواب نہیں دیا جو سوال آپ دھونڈ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے رہے ہیں جہانگرین کو پتہ نہیں ہوتا بزدار صاحب کا نام جو ہے یہ فرہ صاحبہ ایسان اقبال گجر صاحب جن کے گھر پہ عمران خان صاحب کا نکاح ہوا ہے یہ وہاں سے یہ آئی ہے اس پہ عمران خان صاحب اس ٹاپک پہ نہیں ہے اچھا اس پہ میں کچھ حرص کرنا جاتا ہوں میں کے ساتھ ان کی بات کریں ایک سویلیان آدمی ایک سویلیان آدمی بیٹھ کے دو پولیس افسران کی انکوئری کر رہے ہیں تو پھر خالی وہ حسطال کی بات پہ مالک صاحب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کہہ نہیں سکتے ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو اس معاملے پہ بہت سی باتوں کا پتہ ہے لیکن وہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ پرائیم میسٹر ہے ٹھیک ہے نا میں نے اپنے ذرائع سے اس معاملے پہ بہت سی مجھے میں نے اس پہ انکوئری میں نے اس پہ سب لوگوں سے بات کیا تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میں نے بات کیا اس میں ایشو یہ آ رہا تھا کہ کیوں چیز مینسٹر نے بلایا اس کو کیوں بلایا ڈی پیو کو اس لیے بلایا کہ پانچ اگست سے لے کے اور تئیس اگست کے دوران تین دفعہ تین دفعہ کبھی خاور مانیکہ کی بیٹی کو کبھی خاور مانیکہ کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ان کو روکا گیا چلیں ایک دفعہ روکا گیا آپ کو غلط فہمی ہوگی جب آپ نے پانچ اگست کو روکا اس خاتون کو تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ یہ لوگ جو ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں کروا رہی ہے پھر چیز مینسٹر صاحب کو یہ کنوے کیا گیا کہ یہ ایک امپریشن کریئٹ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے خاور مانیکہ صاحب کا بھائی جو ہے وہ نون لی کا ایم این اے تو شاید ہم جان بوچ کے ان کو وکٹمائز کروا رہے ہیں اور یہ پولیس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اب اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پنجاب پولیس میں کہ جو اس میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے اور پاک پتن پولیس سے باہر کی پولیس جو ہے اس نے اس کا بھی اس میں کردار ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں اب یہ فیملی میٹر ہے ٹپیکل فیملی میٹر ہے انٹرنل ڈسپیوٹ ہے اس میں آپ پرائیم سٹر آف پاکستان جو ہے وہ ساری باتیں کر نہیں سکتا ہے لیکن انہوں نے بار بار آج کی میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ بشرا بی بی اس میں کہیں بھی بھی انوال نہیں ہے یہ تو ویسی اتنا مساہ خیز لگتا ہے کہ بیس کروڑ کا مولک ہو ڈیوکلیو پارڈ ہو ٹررزم کے ایشیوز ہو فنانشل کرنچ ہو اور پچھلے پانچ دن سے پورے میڈیا میں یہی مسئلہ چل رہا ہے تو مسئلہ میڈیا کا ہے کہ ہاور مانکہ نے کیا 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 نہیں کیا it's unfortunate کہ ہم سیریس باتوں پر اس کے بعد واپس آئیں گے لیکن ایک سوال ترمیان میں انٹرسنگ رہوف نے بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ اگر فرین صاحب نے نہیں کیا تو پھر گجب صاحب نے تو کروا دیا نا چیف منیسٹر تو اگر اس طرح پوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں تو کس بات پہ عمران صاحب اتنا کانفرنٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ نوی دن بعد آپ اسی چیف منیسٹر کی آپ تعریف کریں گے اور یہ ڈیلیوری دیں گے اس کے علاوہ کچھ جو ابھی تک خموش بیٹھے میں عرشت شریف ان سے ہم نے شروع کرنی ہے ایک دو باتیں مہرے ساتھ رئیے گا جی ویلکم باک تو دو شو عرشت ایک جو بات وہاں پہ ہوئی جو ایک حتر علامنگ بھی ہے وہ یہ کہ پرائیم نیسٹر نے یہ کہا کہ جی بہت سے ایسے بیروکراتس ہیں جو ان سے شریف برادران سے اور ان کے پریشر سے تنگ آ کے چھوڑ کے چلے گئے تو ہم ان لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو واپس لائیں گے یہ ایک بیک ڈور نہیں بن جائے گا کہ بہت سے لوگ جو سے میرٹ پہ بھی نکالے گئے یا نلائک تھے یا کرپشت تھی اب ہر بندہ کلیم کرے گا کہ جی میں تو رگڑا گیا تھا اور میرے ساتھ تھا اور پھر یہ پہلے ہی جو زیرہ تاب نہیں تھے وہ اس ساری ٹیم میں واپس آ گئی ہیں تو یہ تو ایک نیا ریلہ نہیں کھل جائے گا لیکن وہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ پچھلے چھے مہینے سے جو کمیٹی بنی ہوئی تھی بیروکریسی کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے اور جن ڈی ایم جی افسران کو لائے گیا اور انہی کو کہا گیا یہ کامپیٹنٹ ترین ہے جو کہ فواد حسن فواد کی ٹیم تھی نواز شریف کی ٹیم میں تھے یا شہباز شریف کی ٹیم میں تھے اب دوسرے بھی اگر آپ نے ایکسپیرمنٹ کرنا ہے تو اگلے چھے مہینے آپ کو میں خل اس کام میں بھی لگ جائیں گے اور جو آپ نے پوسیبلیٹی کا ہے یقینا لیکن اس میں شاید کوئی کامپیٹنٹ افسران بھی ہو جن کے ساتھ واقعی زیادتی ہو وکٹمائزیشن ہو اور ایسے بہت سے انسیڈنٹس ماضی میں ہوئے بھی ہیں تو شاید اس میں سے چند اچھے لوگ بھی آ جائیں لیکن وہی بات چودری غلام حسین والی تھی کہ اگر آپ نے کامپیٹنس ہی تھی اور فواد حسن فواد کی کامپیٹنس پہ کسی نے سوال نہیں اٹھایا تھا تو انہی کو لا کے واپس لگا دیں تو یہ ایشیوز ہیں یقینا اور عمران خان صاحب نے یہ ایکسپ بھی کہا گے جنب ہمیں اس چیز کا پہلے اندازہ نہیں تھا آکے ہم یہ چیزیں سیک رہے ہیں اور یہ وہی بات ہے روف نے پوائنٹ آٹ بھی کہا گے جنب یہی بات تو نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے اور اس سے پہلے بھی سترہ ہوتا تھا تو آپ کو تو اس پہ تیاری ہونی چاہیے تھے اس کی بات نہیں ہوئی آپ کے جو انفرمیشن نسٹر پنجاب ہے فیاضر حسن چوہان صاحب جو ان کے کارنام میں ہے اس پہ دامین پر پروگرام اور بھی کرنا ہے جو انہوں نے کیا ہے جو بدزبانی اور جو سوچ کا انہوں نے اس پہ بڑا انٹریسٹنگ جواب تھا یہ بھی ان کی ہینڈ ویٹڈ میرے لیے سرپرائزنگ تھا کیونکہ عمران خان ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے آئے ہیں اور اس فیصلے میں مجھے میرٹ سے زیادہ لویلٹی نظر آئی وہی لویلٹی جو کہ نواز شریف صاحب جس کو اپریشیٹ کرتے تھے اور نوازتے تھے لوگوں کو جس پہ فیصل حسن چوہان پہ عمران خان صاحب نے کہا جی پارٹی پہ جب مشکل ترین وقت آئے تھے اور کچھ لوگ دائیں بائیں ہو گئے پارٹی کا دفاع نہیں کر سکتے تھے تو فیصل حسن چوہان نے پارٹی کا دفاع کیا تو وہ لویلٹی والا جو فیکٹر ہے یہ انہوں نے کہا آج یہ لویلٹی والا فیکٹر جو ہے وہ اس میں پلے کیا ہے میرٹ والا نہیں اس میں پلے کیا جس پہ غالباً شہزاد نے سوال اٹھایا تھا ہمارے سما کے جو کلیگ ہیں کہ جناب یہ فیصل حسن چوہان والے معاملے پہ ذرا کلیڈیفائی کر رہے ہیں بم شہل آپ پہ ڈراب کروں جناب عمران خان صاحب کو یہ اس کا فیصل حسن چوہان ان کے ایشو کو پتے نہیں تھا پوری انہوں نے جو سما گوبر بیٹھ کے گالیاں نکالی تھے جو ایکٹرز کو کہا اپسلوٹلی عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا بلکہ فواد چودری صاحب نے ان کو اسی وقت فوری طور پر بریف کیا کہ یہ ایشو ہے تو پھر انہوں نے یہ جواب دیا کیونکہ عمران خان تیار نہیں تھے اس لئے ان کے اچانک انہوں نے میرا کہلے جواب دیا ہے لویلیوٹی فیکٹر میں چلے گئے ہیں اور یہ کہا ہے انہوں نے عمران خان نے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس طرح کا فیصلے کوئی فائنل نہیں ہوتے یہ رویو بھی ہو سکتے ہیں مطلب ہے انہوں نے ہن ڈراب کر دیا ہے کہ یہ جو ہیں چوہان صاحب جو ہیں ان کو سیکریفائس کیا جا سکتا ہے سو ان کو نہیں پتا تھا ایشو کا فیاض اللہ اور اس پہ عمر مطین واز شاک اس نے کہا بھائی صاحب یہ پورے ملک کا ہندوستان پاکستان پوری دنیا میں مسئلہ بانی گیا کتنے بڑے صوبے کا چیم منسٹر یہ گفتگو کر رہے بلکہ فواد نے انفرمیشن منسٹر ساری انفرمیشن منسٹر بلکہ فواد نے اچھے طریقے سے عمران کو میرا خیال ہے بلکہ فواد نے اچھے طریقے سے آج اتنی بڑی مشکل ٹاک تھی حال ٹاک تھی ہینڈل بھی بہتر کیا اسے میں سے یہ مجھے بتائیں حامد یہ جو یہ کچھ چیزیں الامنگ بھی ہیں کہ اگر پرائیم منسٹر کو ان ایشوز کا نہیں پتا جو ہوت ٹاپکس میڈیا میں بنے ہیں سوشل میڈیا پر ٹیلیویز کنونشنل میڈیا کے اوپر ہر چیز کے اوپر اگر بریفنگز نہیں ہو رہی سب کچھ نہیں ہو رہا بیروکرسی کا ان کا بڑا ہی ایک نیرو مائنڈڈ ویو پوئنٹ ہے وہ ٹوٹلی ریلائے کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی گورنٹ نہیں چلائی اس نے ان کا بیروکرائٹ سے ڈریکٹ تعلق کبھی نہیں رہا تو انہوں نے اس پہ بھی ایک سیکنڈ انفرمیشن ان کو ملے گی تو یہ کیا جس کو ہم کہتے ہیں بلنکرز تو نہیں ڈالے جا رہے ان کے آنکھوں کے اوپر اور بلکل یہ ایک کیپٹیو نہیں ہو جائیں گے ابھی بلکل چند دن ہوئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے آج عمران خان صاحب نے ایک بات کی کہ ہماری جو آئی بی ہے وہ بہت پولٹیسائزڈ ہے اور ایک اور معاملے پر انہوں نے اس میں ایک سوال کر لوں آپ سے اسی بھی آئی بی سے یاد آیا نہیں پہلے مجھے بھی بات نہیں اسی بھی بات کر لیں یہی آئی بی چیف جب لگے تھے تو اس کے اوپر بڑا عمران خان صاحب نے اور باقیوں نے کرسائز کیا تھا آخری دنوں میں کہ یہ تو جی انہوں نے سٹوج لگا دی ہیں اب انہی کو خود لگایا نہیں خود ٹھیک ہے لگایا لیکن عمران خان صاحب جو ہیں میں نے ان کی جو گفتگو سنی ہے نا تو اس میں وہ آپ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ تین مہینے دے دیں تین مہینے دے رہے ہیں اب آپ جن ایشیوز کا ذکر کر رہے ہیں آپ تو یہ آپ صرف اس صورت میں اویر ہو سکتے ہیں تو اب پرائیم ایسٹر جو ہے وہ سارا دن ٹی وی تو نہیں دیکھ سکتا نا اس نے اور بھی تو کام کرنا ہے نا ہاں کسی کو اس کو تھوڑے سی بتانا چاہیے اس لیے تو ایکجیکٹیف سمری ایڈز نے دینی ہوتی ہے اس لیے تو کونسی کا بریفن کا لیکن ایکجیکٹیف سمری میں ساری ڈیٹیل نہیں ہوتی جو آپ چاہتے ہیں کہ جس کا جواب دیا جائے میرے لیے کیا امپورنٹ چیز تھی میرے لیے آج کی اس گفتگو میں امپورنٹ چیز یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے بلکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وزیر خارجہ شاہ عمود قریشی صاحب اور شاہ عمود قریشی صاحب نے زیادہ بات نہیں کی لیکن انہوں نے جو ایک بات کیا ہے میرے لیے وہ بہت امپورنٹ ہے شاہ عمود قریشی نے کہا ہے ان دی پریزنس آف عمران خان کہ فورن پولیسی فورن آفس میں بنے گی اور میں نے یہ فورن منسٹری مانگ کے نہیں لی میسج دے رہے تھے وہ کہ فورن پولیسی آپ فورن آفس ہی میں بنے گی اس پہ ہمارے کلیگ نے کہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تو صحیح کہہ رہے تھے مانگ کے نہیں لی وہ تو آنے ہی نہیں چاہتے تھے تو ایک کلیگ نے کہا کہ آپ جو بھی کہہ رہے تھے کہ سب لوگ ایک پیج میں ہیں سب سٹیک ہولڈرز ایک پیج میں ہیں تو وہ پیج پھٹ بھی سکتا ہے تو انہوں نے کہا پیج نہیں پھٹے گا انشاءاللہ فورن پولیسی فورن آفس ہی بنے میرے خیال سے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ فیاضر حسن چوہان اور رزوان گندل اور خاور مانکہ تو اس پہ زیادہ بات ہونی چاہیی تھی لیکن ہم جو میڈیا والے وہاں موجود تھے ہمیں ان ایشیوز میں دلچسپی نہیں تھی کوئی بھی تو ہم خاور مانکہ کے پیچھے لگے ہوئے تھے سر اس پہ تھوڑی سے میری میرے امیر صاحب کے ساتھ بڑا ہمارا عزت اور احترام آپ کریں اختلاف کھل کے کریں تھوڑی سے دو چار چیزیں ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کوئی وہاں بیوروکریٹ سے آپ کی میٹنگ نہیں ہو رہی تھی آپ کو پتہ ہے یہ انکرز ہیں ان میں بہت سارے کریٹیکل ہیں اور دس دنوں میں آپ کے بقول انہوں نے اس کی چائے کی پیالی میں تفان کھڑا کیا ہوا ہے آپ کو پورا بریف یہ تو شکر کریں کہ کریٹیکل کو بلا لیا پرانے پاکستان میں تو کریٹیکل کو بلایا رہی جاتا پانچ سال تو انہوں نے بالکل وہ آپ نے بہن کروا دیا تھا نا خیر کمنگ تو دس پوائٹ اب جب آپ مل رہے ہیں انکر سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ اپنے ٹیم سے پوچھتے ہیں نا اور دنیا کا اگین کوئی بھی پریمیسٹر ہو ہیڈ آف سٹیٹ ہو جب بھی ملنا چاہتے ہیں کسی سے بھی میڈیا ہو یا کوئی بھی تھوڑا سی بریفنگ تو لے لیتے ہیں رہنسل کر لیتے ہیں کہ یہ جو لوگ بلا رہے ہیں آٹھ دس ہم بیس بلا رہے ہیں ہم کیوں بلا رہے ہیں اور یہ ہم سے کیا متوقع سوال کر سکتے ہو سکتے ہیں میر صاحب کے نزدیک and he has all the rights کہ ان کے نزدیک خاور منیکہ صاحب والی یہ کنٹوورسی ہے اہم نہ ہو fair enough ان کے لیے ہو سکتے ہیں فیاضل حسن چوہان والی گفتگو اہم نہ ہو ہو سکتے ہیں میرے لیے ہو ہو سکتے ہیں بیسوں لوگوں اوروں کے لیے ہو یہ اگر ہم ویری کرتے ہیں نا آپ کو اگر یہ بھی پتہ نہیں ہے پرمیسٹر پاکستان کہ فیاضل حسن چوہان کے اس سوال کی وجہ سے پاکستان کی ریپیوٹ کہاں کھڑی ہوئی ہے image already ہمارا بیڈ ہے پاکستان میں کوئی یہاں پر ٹواریسٹ آنے کو تیار نہیں ہے دوسری طرف آپ اپنا image دے رہے ہیں جو عمران خان نے تقریر کی تھی کتنے حوصلہ افضاء تقریر تھی اس کے 180 درجے پر جا کے فیاضل حسن چوہان نے اپنے یہ پانچ منٹوں کی گفتگو کیا سارے کا سارا image اس نے اڑا کر رہا کر دے پوری دنیا میں کیا ہے اور مزاق سابان کے رہ گیا ہے سو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے اس پر آ رہے ہیں آپ کے منیکہ صاحب پر ایشو ہو سکتا ہے کہ میر صاحب کے لئے اہم نہ ہو کیونکہ اگر ایس پیکٹیز اپینین پہ پچھلے کئی دنوں سے یہ معاملہ بنا ہوا ہے وہ سپریم کورٹ ایک بات بتا ہے اے میرے میں آپ سے سوال کرتا ہوں ڈیٹھ گھنٹے کی میٹنگ تھی پچاس منٹ خابر مانے کا پہ بات ہوئی ہے یہ جائز تھا میر صاحب ایک مطلب یہ جائز تھا باقی جتنے ہم نے سوالات کی ہیں اس پہ عمران خان صاحب کی سٹیٹڈ پوزیشن تھی آپ کے سامنے ہیں انہوں نے بتا دیا جو بندہ میں نے رکھ لیا ہے نا آج کے بعد یہ اماندار بھی ہے اچھا بھی ہے نیک بھی ہے ہولئر بھی ہے اس پہ سوال نہیں کرنا اس کے بعد آپ بتا ہے ہم کیا پوچھتے ہیں انہوں نے ہر سوال کو ڈیفینڈ کیا جب انہوں نے جہاں سے اب خان کو ڈیفینڈ کر لیا کہ جناب ہیز ای موسٹ آنیس مین جس نے شباز شریف کو یہ ساری امپیر کھڑی کر کے دی مال بنا کے دی ہے تو آپ کے پاس یہ ایشیوز تھے پبلک کے قویسچنز ہم نے ریز کی یہ کریڈٹ دے عمران خان کو جو میں ذاتی طور پڑا ان سے متاثر ہوا ہوں اس معاملے میں کہ بڑے پیشنس کا مظہرہ کیا انہوں نے ہمیں برداشت کیا انہوں نے ہمیں ڈیجیسٹ کیا ان سے بڑے مشکل سوالات کیے گئے تھے ٹف کوسچنز کیے گئے تھے کوئی اور پرائیم سٹر ہوتا ہے ایمین میں کہتو نواز شریف صاحب ہوتے یا بینظر بھٹو صاحبہ ہوتی انہوں نے درمیان سے اٹھ جانا تھا کہ جناب یہ لوگ اگر ان کو میں نے بیٹھ کے یہ سوال و جواب ہونے سو یہ اشیوز تھے پبلک کیا ہیں کیونکہ امران نے اپنے ایک ایمیج بنایا ہوا ہے کہ یار میں یہ میں ان چیزوں سے بالاتار ہوں میں ان فیملیز کو پروٹوکول یہ ساری چیزیں میں نہیں کرتا ہے ساری سو امران سے کوسچنز کیے جانے تھے پبلک سننا چاہتے تھے ہیلیکوپٹر کیا کوسچن ہوا کہ کیا کہتے ہیں آہ جی بالکل ہیلیکوپٹر کا بھی ہوا رننگ کر رہے ہیں ہیلیکوپٹر کی کیا کر رہے ہیں رننگ کر رہے ہیں ہیلیکوپٹر کی اور وہ کہیں صرف چار منٹ کا راستہ ہے لوجیکل ساتھ نے کہا کہ سیکیورٹی کی بھی ریزنز ہیں اور سب سے بڑی بات کہ لوگوں کو سیکیورٹی روٹ لگے گا ان کا نینیس ہوگی تو ادھر ویس کہتے ہیں میں تو بنیگالہ میں بھی رہ سکتا تھا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ روز صبح وہاں سے آ جاتا لیکن کچھ وزیراعظم آفیس کی کونسے جواب سے آپ پریشان ہوئے اور کونسا سوال نہ ہونا آپ کو محسوس ہوا کہ یہ سوال ہونا چاہیے تھا پی ایپ سے میرے خیال سے دو سو بلین ڈالرز اور اس پہ جو ٹاس فورس بنی ہے اس پہ کیا اپ ڈیٹ ہے آگے فردر کام کیا ہو رہا ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہو سکتی تھی پھر اکاؤنٹی بلیٹی انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی بچے گا نہیں نام انہوں نے کوئی نہیں لیا لیکن میسیج ضرور دیا کہ جناب اس میں ریکنسیلیشن کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی اور چیرمن نیپ سے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں اس کو بھی پکڑیں تو اب جو ان کے لوگ ہیں جن کے نام آئے وہ پکڑے جاتے ہیں نہیں پکڑے جاتے ہیں اور کافی میگا کیسز ہیں جو اس وقت نیپ کے پاس ہیں ایک سوال جو تھا وہ میرا خیال تھا کہ ایک پوائنٹ پہ بہت بات ہوگی کیونکہ خان صاحب نے خود ہی اپنی گفتو کی پدا میں ہی وہ نکتہ بیان کر دیا انہوں نے کہا جو سرکلر ڈیٹٹ ہے گردشی کرزے بارہ سو ارب روپے ہو چکے ہیں اب وہاں پہ ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ اکانومی کے ایکسپرٹ بھی تھے کسی نے اس پہ کوئی بات نہیں کی سارے خوار مانکہ کے پیچھے تھے اس پہ کیا بات ہونے چاہیے تھے بارہ سو ارب روپے کا گردشی کرزہ کس طرح آپ ختم کرے گے کیونکہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے میر صاحب موجود ہے پوچھتے ہیں نا میر صاحب کیونکہ جب نواز شریف صاحب تھے میر صاحب نے کیوں نہیں میر صاحب پولنے نہیں دیتا ایجسر ہم انہوں نے انہوں نے انہوں نے امران خان کو نہیں بولنے دیا اچھا آپ دیکھیں جب نواز شریف صاحب تھے وزیراعظم تو یہ پانچ سو نوے ارب روپے کا تھا گردشی کرزہ تو نواز شریف کے جانے کے بعد کتنا عرصہ گزرا ہے ایک سال بھی نہیں گزرا تو یہ بارہ سو ارب روپے ہو گیا یہ بہت بڑا سوال ہے نیشنل بینک کا پریزننٹ تو ہٹا دیا ہے نا سعید احمد چلے شکر ہے وہاں میں وہ بات تھی دو سو ارب ڈالرز کی اور وہ جو گورنر سٹیٹ بینک ہے کہ وہ ایسی بیٹھے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کا بھی نہیں پتا تھا پی ایم جب انہوں نے دو چار سٹارٹ میں انہوں نے اپنے پوزیشن کلیر کی it was کلیر کہ وہ جو فیصلے کر چکے ہیں نا سر وہ کوئی انہوں نے بیٹھ کے آپ کی میرے سوالات سے چینج نہیں کرنے اگر ہم نے بین جی بھٹو کی باتیں کہ آپ دیجیسٹ کی ہم نے نواز شریف کی دیجیسٹ نہیں اب آپ کہتے ہیں کہ میں عمران خان ہوں اے میں خان میں خان ہوں اور میں دیجیسٹ نہیں کرنے اے خان ہوں اور میں دیجیسٹ نہیں دیجیسٹ نہیں اس نے دیجیسٹ نہیں دیجیسٹ نہیں جس کے نواز شریف صاحب اور مہترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ ہوسٹیج تھی میرا شاید امپریشن یہ آج کی جو ساری باتچیت سے آیا خان صاحب کی کہ وہ بھی اسی گروپ کے ہوسٹیج بن چکے مجھے یہاں بریک لینا بریک کے بعد آکے میں آپ سے یہ بات شروع کروں گا ایک ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے پرائیم نیسٹر ڈیٹرمنٹ ہو اپنے فیصلے پر کھڑے ہونے والا فیصلہ ہو لیکن کیا یہ ڈیٹرمنیشن ہے یا پرائیم نیسٹر صاحب کا ابھی سے رویہ بن گیا اٹس می وے اور دہ ہائی وے اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد جی ڈیٹرمنیشن چاہیے ہمیں فیصلے چاہیے ہمیں لیکن کیا تاثر لے کے آپ آئے ہو میں آپ سے چلی بار بار پوچھو بکر آپ بڑے ہرسے بار پیل پاوس گئے ہو پیشلی جگہ پہ دروازے بند تھے کیا پرائیم نیسٹر جو کلیر ہیں اپنے فیصلوں کے بارے میں یا ایک پرائیم نیسٹر جو اکھڑ ہے اور کہیں دی بس میں کہتا ہے دی بس کہتا ہے یہ وہ ہائی وے والا کے کیا ہے ہائی وے کے کلیرٹی ہے تھوٹی ہر پرائیم نیسٹر جو بھی آتا ہے اس کے پاس اپنی پولیسیز ہوتی ہیں ویجن ہوتی ہے کیا کرنا ہے اس سے آپ ڈفر کر سکتے ہیں عمران خان صاحب جو چیزیں کہتے رہیں اس پر عمل کرنے کی آج بھی مجھے اندازہ وقت کوشش ضرور کریں گے اب کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں جو انہوں نے انیشل ٹیم بنائی ہے اس سے شاید ان کے لیے ہرڈلز زیادہ کریٹ ہو لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ٹیم کو ریویو بھی کریں گے تو شاید کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے لیکن اس وقت شاید وہ اسی پرانے گروپ کے ہوسٹر بنے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزرہ پرمنٹ نہیں ہے لیکن چیف منسٹر پرمنٹ ہے is that your take impression اس سے لیا جا سکتا ہے کہ تین مہینے میں آپ سب جب عثمان بزدار کی تعریفیں کریں گے تو لیٹس سی کہ the taste of pudding is in the eating کیسی پرنگ بنتی ہے کس چیز پر پور امید ہیں کہ تعریفیں کریں گے سارے عثمان بزدار سار مجھے جو لگتا ہے خان صاحب کا جو ان کی جو پاورفل ان کے شخصیت کا پوائنٹ ہے وہ خود آپ ہیں وہ عمران خان خود ہیں اور لوگوں نے عمران خان پر trust کیا to be fair ہماری تنقید ہماری گفت کو ایک سائیڈ پر رکھ لیں کہ ہم اچھے ہیں برے ہیں سوالات اٹھا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں کلاسہ صاحب جتنا مرضی تغراہ کپتان ہو کیا کیپنگ بھی خود کرے گا بولنگ بھی خود کرے گا فیلڈنگ بھی خود کرے گا بیٹنگ بھی خود کرے گا عمران خان صاحب نے بائیس سال لوگوں کو یہی کہا ہے کہ آپ میرے پر trust کریں لوگوں نے trust کر دیا ان پر میں بیٹھا ہوں میں ساری چیزیں ٹھیک کر دوں گا تین مہینے بعد ٹھیک ہو جائیں گا مجھا نہیں سمجھاتی کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے یہ اپنی دکان داریں بند کریں ساری آپ بھی بند کریں میر صاحب یہ سارے اٹی بند کریں میں اپنے گاؤں جاتا ہوں تین مہینے وہاں گزارتا ہوں آپ ترخت لہور پر جائیں تو یہ خان صاحب کو میں جو پوچھنا چاہتا تھا در کے مارے نہیں پوچھا پھر میر صاحب دیٹھا انہوں نے میری یہ کلاس لینی تھا کہ سار آپ سے ہم پہلے دین سے رائٹ فیصلے کی توقع رکھتے ہیں ہم ایڈیالیسٹ لوگ ہیں ریپورٹو ایڈیالیسٹ ہوتا ہے جنرلیسٹ ایڈیالیسٹ ہوتا ہے اگر آپ نے پہلا فیصلہ ٹھیک نہیں کر رہے تو پھر وہ تین مہینے بعد کیسے ٹھیک ہو تین مہینے بعد آپ اٹھا کریڈٹ لے لیں گے کہ جہاں سے اب نے کام صحیح نہیں کیا نا سائکم یہ اسمان بزارہ ٹھیک نہیں کیا سائکم یہ فلان نے نہیں کیا ہم پھر تعلیم بجائیں کہ خان صاحب نے فیصلے کیے آپ کو پہلے دن جب آپ کہہ رہے ہیں چھ مہینے سے آپ کی ٹیم تیار کر رہے تھے آپ کے عرباب شہزاز صاحب یا آزم خان صاحب بیٹھے ہیں تو انہوں یہ ٹیم آپ کو تیار کر کے دیئے کام صاحب بیٹھے ہیں بڑا اچھا سوال کیا اس لئے خان صاحب آپ سے لگ رہا ہے آپ جس طرح حکومت چلا رہے ہیں چاہدہ اب کیار نہیں تھے وزیراعظم بننے کے لئے یا حکومت لینے کے لئے وہاں کہاں یہ بات کسی آتھ تک ٹھیک ہے چیزیں میں سمجھنے کی کوشش کر رہا میں نے پھر کہا میں کے سر میں ان لوگوں میں اس ہوں میں اور عمر مطین یہ کریڈر لے سکتے ہیں مسلسل پانچ سال کہتے رہے ہیں آپ کو کسار پارلیمنٹ جائیں آپ کوششن آور میں بیٹھیں آپ پبلک ایک آنٹس کمیٹی میں بیٹھیں فارن آفس کمیٹی میں بیٹھیں پی این ڈی میں بیٹھیں فنانس میں بیٹھیں تاکہ آپ کو پتہ تو چلتا نا کہ گورننس ہوتی کیا ہے بیوروکریسی کیسے فیصلے کرتی ہے پرائیم میسٹر کیسے کرتے ہیں یا آپ کے منصوبے کیسے بنتے ہیں فائل وار کیسے ہوتا ہے آپ تو گئے نہیں ہیں اور اس پر فواد چودری نے آئی مس سے کہ انہوں نے سارے علاقہ آپ بات ہی کہہ رہے ہیں سو خان صاحب نے وہ پانچ سال اپنا جو ان کا کی ٹائم تھا جو گورننس لینے کا وہ بالکل ایک بلینک مینٹ سیٹ کے ساتھ ہیں اب بیوروکریسی کیا کر رہی ہے وہ ان کو پریزنٹیشن دے رہی ہے اپنی مرضی کے فگر دے رہی ہے اپنی مرضی کے فیکٹز دے رہی ہے اپنی مرضی کے سلوشن دے رہی ہے جو پہلے ہم دیکھتے رہے تھے جو دیکھتے رہے پانچ سالوں سے کوئی نہیں بات نہیں اب یہ تین مہینے بعد خان صاحب ایک بریو کنفیشن کریں گے مجھے لگ رہے بریو جس پہ ہم سب اس پر خوش ہوں گے کہ یار آپ لوگ ٹھیک کہتے تھے ایم سوری یہ فلان فلان اے بی سی ڈی ٹھیک کام نہیں جسا افرازہ حسن چوہان نے کل مافی مانگ لیا میں معاف کرتے ہیں مجھے میرے میں سے ان کو اتنی جرت دیں ناظرین کوئی کسی کو کیا کسی نے وقت دینا ہے نہ ہم وقت دینے والے نہ ملے رہے ہیں لیکن یہ ملک ڈیلی بیسز پہ زندیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں ڈیلی بیسز پہ اس ملک پہ کوئی خودکشی کر رہا ہے کوئی اپنی تباہی کو دیکھ رہا ہے اور ڈیلی بیسز پہ کوئی اربوں روپے کے ٹھیکے لگا رہا ہے تین مہینے بہت لمبا دن ہے ایوری ڈی میٹرز اور عمران خان کو وہ تو خود فاس بولانا ہے he will have to hit the deck رننگ اور ان میں سے بتاں کہوں گا باقی کام کریں نہ کریں لیکن جو روپ صاحب نے ان سے بات کی یہ لئیہ والی سڑک وہ ضرور بنا دیں حالانکہ پتہ ہے میں تو تخت لاہور کا آدمی ہوں لیکن ان کے حق میں یہ ضرور کہوں گا باقی چھوڑیں لئیہ والی سڑک ضرور بنا دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی